شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا محربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت معیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہو نے عرص کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھو تو میں بغیر کسی پوچھ گچھ کے تلوار کے ساتھ اسے مار دوں گا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کیا تم ساتھ کی غیرت سے تعجب کرتے ہو اللہ کی قسم میں ساتھ سے زیادہ غیرت من ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت من ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کی وجہ سے پہاش کے تمام ظاہری اور باطنی کاموں کو حرام قرار دیا ہے اور کوئی نہیں کہ جو اللہ سے زیادہ کسی کے عذر کو پسند کرے اسی وجہ سے اللہ نے اپنے رسولوں کو بیجا ہے جو ہوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں اور کوئی آدمی نہیں جسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ مدعہ و سنہ پسند ہو اسی وجہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ پرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے ایک سیاہ رنگ کے لڑکے کو فیدہ کیا ہے اور میں اس لڑکے کا انکار کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا کیا تیرے پاس اون ہیں اس نے عرض کیا کہ ہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں کا رنگ کیا ہے اس نے عرض کیا کہ سرخ رنگ کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ان اونٹوں میں کوئی ہا کی رنگ کا بھی ہے اس نے عرض کیا کہ ہا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان میں کیسے آ گیا ازدیہاتی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ کسی رگ نے اسے کینچ لیا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدیہاتی سے فرمایا اس بچے کو بھی شاید کسی رگ نے کینچ لیا ہو دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق دے